السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اس وقت شام کے کچھ چار بج رہے ہیں اور ابھی ہم لینڈ کر رہے ہیں لاہور ائرپورٹ پہ یہاں سے ویو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے پاکستان کو دیکھ کر ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے ابھی جیسے کہ آپ رنوے پہ دیکھ رہے ہیں سموتھی لینڈنگ لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ سارے ہی ڈرتے ہیں اینیوے آرام سے ہماری لینڈنگ ہوئی اور ہم اندر داخل ہوئے پھر ائرپورٹ کے تمام پروسس کے بعد ہم مین روڈ پہ آئے وہاں پہ کافی لوگوں کو دیکھے اچھا لگا اپنے ملک کو دیکھے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے بشک جیسا بھی ہو یہاں پہ ہمیں لینے کے لیے آمر کے ایک فرنڈ آئے تھے اور وہ بڑی ولی ہم نے وین بک کروائی کیونکہ ہمارے ساتھ سامان بہت تھا تو ہمیں ایزی لی جانا تھا اپنی جگہ پہ شام کا وقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ائرپورٹ سے تقریباً 20 ملٹ کی ڈرائیو پہ ایک ہوتیل تھا جہاں پہ ہم نے آج رات سٹے کرنا تھا رات کا وقت ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم بچوں کے ساتھ ٹرائول کریں اپنے سٹی کی طرف یہاں پہ پہنچے ہم کاؤنٹر پہ اور سٹنگ گیریہ میں ہمیں بٹھایا گیا کہ آپ ویٹ کیجئے اور آپ کا روم آپ کو ہم دیتے ہیں ہم جیسے ہی روم میں پہنچے ہم نے فوڈ آرڈر کیا کیونکہ بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی پلین کے کھانے کا اندازہ تو آپ کو ہو گئی تو بس ہم نے برگرز وغیرہ اور یہ چیزیں آرڈر کی اور اس کے بعد میں نے بنائی چائے سب سے اچھی بات یہاں کی یہ تھی کہ یہاں پہ سیپرٹ ٹی کا سارا سامان موجود تھا پھر میں نے اپنے لئے اور آمیر کے لئے چائے بنائی بہت ہی طلب ہو رہی تھی سر میں بہت درد ہو رہا تھا کافی ٹرائول سے نہ تھکاوٹ ہو گئی تھی تو ایک دن کا سفر تھا وہ تین دن میں کمپلیٹ ہوا خیر یہاں پہ سب کچھ تھا اس لئے بہت آسانی ہوئی اور چائے پیت کی بہت ہی سکونہ ہے میرے بیٹے نے کھیلنا ملنا تھوڑا شروع کیا آپ کو پتہ ہے پلین میں کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے خیر یہاں پہ چائے پینے کے بعد تو اور اسی گپ شپ چلی اور کل کا پلین فائنل ہوا کہ کتنے بجے اپنے گھر سے یہاں سے نکلنا ہے پھر لاسٹ ویلاگ میں بہت سارے لوگوں نے یہ کوسٹن کیا تھا کہ آپ کیوں پاکستان جا رہی ہیں کچھ فیملی ایشیوز ہیں اور کچھ اپنی سوچ ایسی تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں سیٹل ہوں ہمیں فائنل ڈیسیجن لیتے ہوئے پندرہ سال ہوگے اور آپ یقین کریں آج جب ہم ٹرائول کر کے پاکستان آئے تو بہت ہی ریلیکس تھے کچھ بیٹیوں کے فیوچر کے بارے میں بھی سوچ رکھا تھا ٹھیک ہے ایڈیوکیشن سسٹم سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن کچھ ایسے ڈیسیجن ہوتے ہیں جو فیملی مل کے فائنل کرتی ہے اور میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ مجھے اپنے بچوں کو پاکستان فیملی میں بڑا کرنا ہے چلیں اب دعا کیجئے گا کہ جو جو میرا یہ ویلوگ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے ہوں اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو صبح ہوتے ہی ہم نے سب سے پہلے اپنی پیکنگ کی جو بچوں نے کافی میس کر دیا تھا روم میں اسے کلیر کیا اور اس کے بعد ہم بریکفرسٹ کرنے گے ہم نے اچھا سا بریکفرسٹ کیا ابھی آپ کو بتاتی ہوں ویسے لاہور کا ہم نے سن رکھا تھا کہ نہاری اور چنے بہت زبردست ہوتے تو ہم نے چلیں پہلے کھانا پینا کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹریول کا سوچیں گے تو یہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں بریکفرسٹ کرنے لیکن کچھ ضروری چیزیں تھی جو ہم نے کسی کو دینی تھی تو ہم نے وہ اپنے ساتھ رکھ لی اب یہاں پہ ہم آئے ہیں سب کچھ سیٹ تھا سب نے اپنا اپنا بریکفرسٹ لیا اور آرام سے کرنے لگے مجھے تو یہ وال اتنی اچھی لگی میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا ریکارڈ کر لیتے کافی سکون تھا جو بھی ہم نے ان کو کہا انہوں نے ہمیں ریڈی کر کے دیا فریش پراتھے بنا کے دیئے بہت اچھا لگا بس پاکستان آتے ہوئے سکون آ گیا کیونکہ یہ تین دن سے ہم ٹرائول کر رہے تھے اور تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پریشانی لگ رہی تھی خیر آدھے گھنٹے کے اندر ہماری وین آگی اور ہم نکلے اپنے سٹی کی طرف وین میں بیٹھنے کی اتنی خوشی تھی آپ سب کو بتا تھا کہ اب یہ وین ہمارے گھر کو جا کے رکے گی یہاں پہ ہماری بیٹیوں کی ایکسائیٹمنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوش تھی کہ فائنل ہی ہم اپنی فیملی کو ملیں گے کہاں تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سیٹرڈے کی نائٹ کو ہی ہم اپنی فیملی سے ملیں گے اور کہاں آج منڈے ہو گیا اور ہم ابھی تک روڈ پہ خوار ہو رہے تھے پرچلیں اللہ نے کیا خیریت سے ہم لینڈ تو کر گئے اب جو ہے اپنے گھر کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا سب کچھ دیکھنا اور واپس سے وہی چیزیں دوبارہ جو ہے ہمارے سامنے تھی تقریباً چھے گھنٹے کے بعد ہم اپنے گھر پہنچیں اور وہاں پہ کافی سکون تھا اس وقت کیونکہ کوئی تھا نہیں اور جو ٹائم تھا وہ صبح کا تھا سب بریکفسٹ کر کے اپنا اپنا سیٹ ہوئے ہوئے تھے ہماری انٹری ہوئی اور جو ہمارے ساتھ وین والے تھے ان کو ہم نے تھوڑا سا کھانا دیا انہوں نے کھانا کھایا پھر ہم نے بھی تھوڑا سمپل سا کھانا کھایا کیونکہ ٹرائول کے بعد آپ کو پتا ہے اتنا کھایا نہیں جاتا لیکن بچوں نے تھوڑا بہت کھایا کیونکہ انہیں ٹیسٹ کرنا تھا کہ دادوں کے گھر کا کھانا کیسا ہوتا ہے خیر انہیں سمپل کھانا تو ویسے بھی پسند ہے اور بہت سمپل سا تھا لیکن ان کو اچھا لگا تو چلے جی اچھا ہے لائٹ سا ہی کھائیں کیونکہ موسلی ہوتا ہے جب بچے ٹرائول کر کے آتے ہیں تو ان کے سٹامیک جو ہے وہ اپسٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں بلکل رائز تھے اور سمپل ایک سالن تھا جو انہوں نے کھا لیا تو مجھے بھی تسلیح ہوئی چلو توڑا بہت انہوں نے کھا لیا ہے جیسا کہ پاکستان موو ہونے سے پہلے یہ فائنل ہوا تھا کہ ہم لوگ اپنے ہی گھر میں رہیں گے لیکن ہمارے گھر میں کچھ رینٹ والے لوگ رہ رہے تھے آج جو ہیں انہوں نے وہ گھر خالی کیا تھا اتفاقا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بچوں کو وزٹ کرائیں کہ ہم نے کہاں رہنا ہے ٹھیک ہے گھر کی کنڈیشن بہت خراب ہے کیونکہ جو رینٹ والے ہوتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے اتنا لوگ آفٹر نہیں کرتے ابھی اس گھر میں رینویشن چل رہی ہے پینٹ چل رہا ہے کافی چیزیں جو سیٹ کی جا رہی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جب یہ کمپلیٹ ہوگا اس گھر پورا ہوم ٹور دوں گی کیونکہ یہ ڈبل سٹوری گھر تھا ابھی ہمیں ایک ہی سٹوری ملی تھی دوسرے میں ان کا سامان تھا بچوں کو لے کر سکول کیونکہ دو تین سکولز میں جانا ہے وزٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کون سا سکولین کو سوٹ کرے گا اس حساب سے اور آج ایک جگہ اپنڈمنٹ ہے ٹائم بورٹ شارٹ ہے اس سکول کا کیونکہ فرائیڈے کو آئی تینک ٹوالک تھرٹی پہ بند ہو جاتا ہے تو ابھی ہمیں جلدی جلدی نکلنا ہے وہاں پاسیبل ہوا تو میں کچھ بنا لوں گی ویڈیو ادر وائز پھر بار میں آپ کو ڈیٹیل دے لیں بچوں کو سکول لے کے گئے تھے کافی انفورمیشن نے کٹھی کی بچوں کو گھر ڈراب کیا اور میں اور آمیر باہر نکلے کچھ ضروری گروسری کرنی تھی بچوں کے حساب سے ان کی مرضی کی چیزیں لینی تھی تو ہم کافی تھک گئے تو سوچا چلو کسی ریسٹورنٹ میں جا کے چائے یا کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو ہم ایک ریسٹورنٹ میں گئے وہاں پہ ہم نے یہ آرڈر کیا مجھے تو کافی اچھا لگا لیکن آمیر نے اپنے لیے رائس آرڈر کیے اور انہوں نے رائس کھائے پاکستان کی سب سے بیس چیز یہ ہے کہ یہاں پہ حلال پود ملتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی آرڈر کرتے ہوئے ہم نے اپنی مرضی سے جو جو ہمیں پسند تھا وہ آرڈر کیا اور آرام سے الحمدللہ بیٹھ کے کھایا اوکی جیسے کہ آپ نے ویلوگ دیکھا ہے ہم آئے اپنے گھر میں ملے سب کو سارے بہت ایکسائٹڈ تھے خوش تھے ہمیں دیکھ کے بچے بھی بہت خوش ہیں لیکن آتے ہی بیمار ہو گئے ہیں آج جو ہے کچھ سکولز وغیرہ میں دیکھنے گئی تھی اور ساری انفرمیشن لیے بچوں کے حساب سے او لیول اے لیول کا ہم پتہ کر رہے ہیں جو بھی ہمارے بچوں کو سوٹ کرے گا ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے اور ابھی تو آئے ہیں بچے کچھ بیمار ہو گئے ہیں خود بھی میرا گلہ خراب ہے فلو ہو رہا ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ویدر کے حساب سے سیٹ ہو جائیں گے تو امید ہے آپ کو میرا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا پھر ملتی ہوں اپنے پھر ملتی ہوں ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ